لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال بار بار آتا ہے کہ شہر رمضان میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور اس شہر میں ہم نے لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا تاکہ لوگ ایک دفعہ پھر اس دین حق کی طرف لوٹیں جس سے وہ دور ہو گئے علاوہ ازی پاک پروردگار نے فرمایا فمن شہید منکم الشہرف اليسر تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اب روزے تو سب نے رکھنے ہیں لیکن اللہ عز و جل نے خود اس میں کچھ لوگوں کو استثنا دیا اور پھر آگے کچھ شرائط بھی بیان کی جو لوگ مریض ہوں یا جو لوگ سفر میں ہوں تو ان کو چاہیے کہ جو روزیں ان کے چھوٹ جائیں ان کو باقی دنوں میں پورا کریں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اور جو کسی وجہ سے روزے کبھی رکھ ہی نہ سکتے ہوں چاہے وہ بیماری ہو چاہے وہ عمر ہو تو معاف نہیں ہے فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ تو انہیں یہ فِدْيَا دینا ہوگا یہ کفارہ دینا ہوگا کہ ہر روزے کے بدلے ایک بندے کو ان کو کھانا کھلانا ہوگا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے آسانیہ کا فرمانا چاہتے ہیں اور تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس امت پر احسان ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ کہ روزے رکھنا لازم ہے اور اس پہ جو اس شہر کو پائے مگر استثناء ہے ان کو جو مریض ہیں یا سفر میں ہیں لیکن ان کو بھی بعد میں وہ روزے میک اپ کرنے ہوں گے دوبارہ رکھنے ہوں گے جو ان سے چھوٹ گئے ہیں اور وہ لوگ جو اس حالت میں ہیں کہ روزے رکھی نہیں سکتے ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے ایک آدمی ہے وہ شدید ضعیف ہے تو ایسی صورت میں فِدْيَةٌ طَعَمُ مِسْكِينَ ہے کہ اسے فِدْيَةٌ دینا ہوگا اسے کفارہ دینا ہوگا ہر روز ایک آدمی کو کھانا کھلانے کا تو یہ موٹی سی بات ہے اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی آگے اللہ عزیز و جل ہم سب کی مدد فرمائیں اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسا کی روزہ رکھنے کا حق ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ